سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ اچھی طرح اہل سنت والجماعت بلکہ تمام عقلہ اور فضلہ کے نزدیک ہر فن میں اس فن کے ماہرین کی رائے معتبر ہوتی ہیں مثلا ڈاکٹری کے مسئلے میں ڈاکٹر کی رائے ہیں انجینئرین کے مسئلے میں انجینئر کی رائے ہیں گرامر کے مسئلے میں ماہرین نحو السرف کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں فن کے ماہرین کی بات مانی جاتی ہے دینی معاملات میں اور مسائل شرعیہ میں ماہرین شریعت کی بات کا اعتبار کیوں نہیں ہوگا تقلید نام ہے ماہرین شریعت یعنی مشتہید کی با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل کے ماننا بے دلیل بات کو نہیں بلکہ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل کے ماننا یہ تقلید ہے اور یہ تقلید کی تعریف کشاک اسطلاحات الخنون اٹھا لیجئے الکلام المفید اٹھا لیجئے ایسائی حسامی کی شرع نامی اٹھا لیجئے حتاوہ دارولم دیوبن دیکھ لیجئے ان تمام میں یہی تعریف لکھی ہے کہ کسی کا قول محض اس حسن زن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے معافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ بڑے صحابہ سے جن کے اندر اجتحاد کی صلاحیت تھی ان سے مسئلہ دریافتہ کر لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے تھے اور یہی تقلید ہے میں ایک مثال دوں تو بات اور اچھی طرح واضح ہو جائے گی مثلا کوئی شخص بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر نے مرض دیکھ کر کے دوا لکھ دی مریض کبھی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب جو دوا آپ لکھ رہے ہیں کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے یہ دوا میرے مرض میں کام کرے پہلے آپ ثبوت دیکھائیے پہلے دلیل دیکھائیے کبھی کوئی نہیں پوچھتا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ دوا صحیح دے گا یہ دلیل کی روشنی میں دے گا یہ ماہر ہے اعتماد کیا جاتا ہے اور اس اعتماد کی بنیاد پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور یہی تقلید ہے جو مقلد ہوتا ہے وہ مشتہد کی بات پر اعتماد کرتا ہے یہ دلیل کے موافق مسئلہ بتلائے گا اور اس سے دلیل کی طلب اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے ہر قسم کے مسائل میں تقلید ہوتی ہے یہ بھی غلط فہمی ہے پانچ قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آگے اس پر تفسرہ کریں گے اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے یہاں یہ بات جہنشین فرما لیجئے تقلید بے دلیل بات کو ماننا نہیں ہے بلکہ بے دلیل بات ہے بلا مطالبہ دلیل ہے یہ تقلید ہے